نمسکار دوستو تاجہ خبر میں آپ سبی کا سواگت ہے وہ خبر جسے جاننا بہتی ضروری ہے آپ سبی دیکھ رہے ہیں اس سب میں کورونا کی دوسری لہر نے بہتی بہینک تبہائی مچا رکھی ہے اس معاماری کو لے کر کچھ ویسے سے گونہ چوکانے والا کھلاسہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو سمپورن جان کر دیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک نبیدن ضرور کرتا ہوں آپ کون سے راجے سے ہیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں آپ کے راجے کی لوگ ڈاؤن کی کوویڈ 19 کا ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے گا یدی ہم بات کرتے ہیں کوویڈ 19 کی دوسری لہر نے پورے بھارت کو جوزنے پر مجبور کر دیا ہے دیش کے ہر کونے میں لوگ یا تو خود کورونا سنکرمن سے جوز رہے ہیں یا ان کے پریوار کے لوگ اس معاماری کا سکار ہیں پرکشن پرکریا نے معاملو کی ہینڈلنگ کو اور بھی کٹھن بنا دیا ہے ایک رپورٹ ہے کہ انسار سواست ادھکاری اور ویسے سک ان پری ناموں سے کافی ایران ہے جو انہیں مل رہے ہیں کچھ آر ٹی پی سی آر پرکشن کوویڈ 19 سنکرمن موجود ہونے کے بابجود پوزیٹیو نہیں دکھا رہے ہیں یعنی کہ کچھ لوگ کورونا سے سنکرمی تھے ہیں لیکن پھر بھی رپورٹ نیگٹیو آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی پوزیٹیو نہیں آنے والے معاملوں میں بھی سخت گمبر روپ سے اور بیمار ہو رہے ہیں آئیے آگے اس کے بارے میں ہم جو کی چونکانے والی بہت ہی کیونکہ اگر ہم جو کورونا سنکرمی تھے اگر وہ پوزیٹیو نہیں دکھائیں گے تو اس سے اور لوگوں کو پوزیٹیو ہونے کی زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے سیوہ نبرت سرکاری چکسک ڈاکٹر صدا کرنے کا کہا کہ نمونوں کے نجی سنگرے میں گلت پرینام ملنے کا ایک اچھ موقع ہے کیونکہ تک نیسین سمیں پر نمونیں نہیں لے سکتے ہیں یہ ہم ایسا نیدان کیندروں میں پریکشن کرنے کے لئے بہتر ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین میں سنکرمن میں تین چرن ہیں پہلا چرن جسے اپن ورمیا کے روپ میں جانتے ہیں پانچ سے سات دنوں کے شروعاتی فپوسی چرن میں پانچ دنوں تک رہتا ہے اور فپوسی چرن باروے دن سے شروع ہوتا ہے اور دو سے تین سپتہ تک رہ سکتا ہے اس میں آگے کیا بتایا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں آگے بتایا گیا ہے کہ RT جو PCR میں سب سے اچھے پرنام پرابط کرنے کے لئے ورمیا چرن میں پریکشن کرنا بہتر ہوتا ہے جہاں لکشن دکھائی دینے لگتے ہیں اس معاملے پر ICMR پرمانت سود کرتا ڈاکٹر کرن منڈالا نے کہا ہے کہ دس دنوں کے بیتر یا تو پانچوے یا دسوے دن سکار آتما کے روگیوں کے سمپرک آنے کے بعد پریکشن کرنا بہتر ہے تتھے یہ ہے کہ ویسانو ورمیا چرن میں پتا نہیں چلتا ہے یہ چنتہ کا ویسا ہے کیونکہ لوگ انجانے میں ایک دوسرے کو سنکرمن پھیلانا شروع کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دیش میں نے آج جتنے بھی معاملے کو دیکھا ہے ان میں بڑی سنکیا میں ان لوگوں کا ہی یوگدان ہے کیونکہ ویسانو کو جو ورمیا چرن ہے یہ بہت ہی چکرنے والی خبر اس میں پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کورونا کے سنکرمیت ہیں یا نہیں ہیں سنکرمن ہونے کے بعد بھی نیگٹیو ریپورٹ آتی ہے اور ایسے میں یہ سنکرمن تیجی سے فیل رہا ہے جو کی چوکانے والا کھلا چاہ ہے بنی رہی اسی چینل کے ساتھ آپ کو اسی برگار کیا